ناظرین گرامی یہ بات تو آپ کے علم میں ہوگی کہ اس فانی دنیا میں ہزاروں لاکھوں اقسام کے جاندار اب تک دریافت کیا جا چکے ہیں لیکن ماہرین کی مطابق ہم ابھی تک اس دنیا میں موجود سبھی جانداروں کو دریافت نہیں کر سکے خاص طور پر سمندر کی گہرائیوں میں چھپے ہوئے بیشتر جانداروں کے بارے میں ہم ابھی تک کچھ معلوم نہیں کر سکے قدرت کے ان شاکاروں کے علاوہ حضرت انسان نے لیبارٹری میں بھی ایسے ایسے جانور تخلیق کیے ہیں کہ جنہیں دیکھ پر عام انسان حیرانوں پریشان رہ جاتا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے چند ہائیبرٹ جانداروں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جنہیں نہ تو آپ نے اس سے قبل دیکھا ہوگا اور نہ ہی ان کے بارے میں سنا ہوگا آپ کو مزید حیرت زدہ کیے دیتے ہیں کہ ان جانداروں میں کچھ جانور ایسے بھی ہیں جنہیں انسانی ڈی این اے کی مدد سے تیار کیا گیا ہے اس لیے اس حیران کن ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تہاں میڈیکل اور سائنس کی اس انوکھی دنیا میں قدم رکھنے سے پہلے چینل پر نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ علمی عدوی اور تاریخی ویڈیوز کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے ہیں نیز ہماری اوصلہ افضائی کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک ضرور کیا کیجئے تو آئیے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں لائگر ناظرین گرامی سب سے پہلے بات کرتے ہیں دنیا کے سب سے بڑے زمینی شکاری کی جس کا نام لائگر ہے لائگر کو نر شیر اور مادہ چیتے کی کراس پریڈنگ کی مدد سے پیدا کیا جاتا ہے لائگر بلیوں کی سب سے بڑی نسل کہلائی جاتی ہے ان میں چیتے اور شیر دونوں کی خصوصیات پائی جاتی ہیں جیسا کہ یہ چیتے کی طرح پانی میں تیرنا پسند کرتے ہیں تو وہیں ان کا رویہ ایک شیر جیسا بھی ہوتا ہے لائگر زیادہ تر سوٹ افریقہ میں پائے جاتے ہیں لیکن اس نسل پر ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب ان کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ لائگر اس دنیا سے ناپید ہوتے جا رہے ہیں مگر انیس سو تریپن میں امریکہ کے جنگلوں میں لائگر کو دیکھا گیا تو یہ بات غلط ثابت ہو گئی اس وقت آپ جو لائگر اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں اس کا نام ہرکولس ہے جو کہ میامی میں رہتا ہے اس کا وزن چار سو دس کلو گرام ہے اور یہ دیکھنے میں کافی زیادہ خطرناک بھی ہے اتنا ہی نہیں ایک عام شیر یا چیتے سے بڑا ہونے کی وجہ سے لائگر کا نام دنیا کی سب سے بڑی بلی کے طور پر گنیز بکا ورڈ ریکارڈ میں ترش کیا گیا ہے لائگر کے بارے میں ایک افوائی یہ بھی تھی کہ یہ زیادہ دنوں تک زندہ نہیں رہ سکتے لیکن ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ ہرکولس نامی لائگر فیلحال تندرستی کے ساتھ اپنی زندگی گزار رہا ہے اور خیال کیا جاتا ہے کہ مستقبل میں بھی یہ ایسے ہی تندرست رہے گا کیونکہ اس کا خیال رکھنے کے لیے ماہرین ہر وقت اس کے ساتھ رہتے ہیں وولفن معزز دوستو اب بات کرتے ہیں وولفن نامی ان خاص مچھلیوں کی جنہیں ڈالفن اور ویل مچھلی کے تولیدی سیلز کو ملا کر تخلیق کیا جاتا ہے ان کے بارے میں دنیا کو تب معلوم ہوا جب انگلینڈ کے ایک لیبر چڑیا گھر کے سوینگ پول میں انہیں دیکھا گیا تھا وولفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ کافی زیادہ جست ہوتی ہیں حالانکہ یہ ڈالفن کی مانت انسانوں کے ساتھ اتنا زیادہ دوستانہ رویہ نہیں رکھتی اس لیے ان سے کافی حد تک خود کو بچا کر رکھنا پڑتا ہے کیونکہ اگر انہیں غصہ آ جائے تو یہ انسانوں کے ساتھ بڑے بڑے سمندری جانبانوں پر حملہ کرنے سے بھی نہیں کتراتی محققین کہتے ہیں کہ دیکھا جائے تو دیکھنے میں یہ ڈالفن جیسی ہی ہوتی ہیں لیکن ان کے ٹی ایرے میں ویل مچھلی کے تولیدی سیل ہونے کی وجہ سے ان کی کئی عادتیں ویل جیسی ہوتی ہیں وولفن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس طرح کی مزید مچھلیوں کو سمندر میں دیکھا گیا ہے مگر اس چڑیا گھر میں موجود وولفن کے علاوہ ان کے کہیں اور دیکھے جانے کے ثبوت ابھی تک نہیں مل سکے معزز دوستو اب جس کراس بیڈنگ کے بارے میں ہم آپ کو بتانے چاہ رہے ہیں اس کے مطلق سن کر آپ کے رنگٹے کھڑے ہو جائیں گے دراصل امریکہ کی ایک لیبارٹری میں مادہ سور کے اندر انسانی تولیدی جراسیموں کو داخل کیا گیا جس کی وجہ سے کچھ سیل آپس میں مل کر ایک نئی نسل کے سیلز میں تبدیل ہو گئے جبکہ چند ایک سیلز الگ ہو گئے جس کے بعد سور کا بچہ جب پیدا ہوا تو باہر سے دیکھنے پر تو یہ سور کی طرح ہی نظر آ رہا تھا لیکن اس کے جسم کا اندرونی حصہ انسانوں جیسا تھا سائنسدان اس طرح کا تجربہ کر کے یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ کیا انسانی سیلز کو کسی جانور کے ساتھ ملایا جا سکتا ہے یا نہیں اسی تجسس میں انہوں نے انسانی سیل کو سور کے ساتھ ملا کر ایک جانور تخلیق کیا جو آدھا انسان اور آدھا سور ہیں یہ سور عام سوروں کے مقابلے میں زیادہ چست اور غسیلہ ہے اس کے علاوہ ماہرین کے مطابق ان سوروں کے جسم میں کسی عام سور کے مقابلے میں کسی بھی بیماری کے خلاف لڑنے کے لیے انٹی بائیوٹکس کافی تیزی کے ساتھ بنتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے بیمار ہونے کے چانسز کافی کم ہو جاتے ہیں آپ کو شاید یہ جان کر بھی حیرت ہو کہ دنیا میں ان کے خون کا سیمپل دنیا کے سبھی جانداروں سے بلکل الگ ہے بلڈ پیرٹ معزیز ناظرین اگرامی انیس سو چھاسی میں تائیوان کے سائنسدانوں نے میڈاس اور ریٹ کچھلک نامی مچھلی کے سیلز کو ملا کر ایک نئی طرح کی مچھلی تیار کی تھی جس کا نام انہوں نے بلڈ پیرٹ رکھا تھا ویسے تو اس کام کے لیے عوام نے انہیں کافی برا بھلا کہا لیکن ان دونوں مچھلیوں کی کروس بریڈ سے جو مچھلی بنائی گئی تھی وہ نہایت خوبصورت تو تھی لیکن اس میں ایک خامی یہ تھی کہ اس مچھلی کا موں کافی چھوٹا ہونے کی وجہ سے اسے کھانا کھانے میں کافی مشکل پیش آ دی تھی عام طور پر ان کا رنگ پیلا ہی دیکھا گیا ہے لیکن یہ مالٹے مائل سرخ رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ اس نسل کی مادہ زیادہ دیر تک زندہ نہیں رہتی جبکہ نر دیگر عام مچھلیوں کی طرح ہی اپنی پوری زندگی گزارتا ہے معزز دوستو انیس سو سٹھ سٹھ میں چائنہ کے سائنسدانوں نے دنیا کا سب سے بڑا اور انوکھا ہائیبریڈ تجربہ کرنے کی کوشش کی یہ سائنسدان انسان اور چپنزی کے ملاب سے ایک نئی نسل یعنی ہیومنزی بنانا چاہتے تھے ان کے مطابق یہ کافی حد تک کامیاب بھی ہو چکے تھے لیکن اس دوران ایک ایسا حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے ان کا یہ خواب ایک خواب بن کر رہ گیا درحقیقت انہوں نے مادہ چپنزی کے اندر انسانی تولیدی خلیے داخل کی جس کے بعد کچھ ایسا دیکھنے کو ملا جس پر یقین کرنا تقریباً ناممکن ہے ہوا کچھ یوں کہ مادہ چپنزی حاملہ ہو گئی اور یہ حمل تین ماہ تک برقرار رہا ماہرین کا ماننا تھا کہ اس تجربے سے پیدا ہونے والی نئی نسل انسان اور چپنزی دونوں سے زیادہ ذہین اور اکل مند ہوگی لہٰذا سائنسدان اس تجربے کے نتائج کے لیے کافی پرچوش تھی ان کا کہنا تھا کہ اگر ان کا یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہے تو یہ اس چپنزی کو اپنا نوکر بنا کر رکھیں گے وہ چاہتے تھے کہ ہومنزی کو تعلیم دلوا کر اپنا ڈرائیور بنائیں اس حیرت انگیز تخلیق سے وہ گھر کے کام کاج کروانے کی خواہش رکھتے تھے جبکہ انہی سائنسدانوں میں سے ایک کا خیال تھا کہ وہ نئے پیدا ہونے والے ہومنزی کو خلا کے تجربات کے لیے وقف کر دے گا لیکن ان کے اس کارنامے کے متعلق چین کے ایک مذہب پسند گروہ کو علم ہو گیا اور انہوں نے اس عمل کو قدرت کو چیلنج کرنے کی مترادف قرار دیتے ہوئے ان کے خلاف سخت کاروائییں شروع کر دی اور ایک دن موقع دیکھ کر اس گروہ نے اس سائنسی لیبارٹری کو دھماکہ خیز مواد سے تباہ کر دیا جس میں یہ تجربہ کیا جا رہا تھا اس دھماکے سے مادہ چمپینجی سمیت چند اہم سائنسدانوں کی موت واقع ہو گئی اور سائنسی ریسرچ سمیت سائنسدانوں کا یہ خواب جل کر خاکستر ہو گیا اس کے بعد انیس سو ستر میں بچے کچھ سائنسدانوں نے اس تجربے پر دوبارہ کام کرنا شروع بھی کر دیا تھا لیکن کچھ یاسی مسائل اور دباؤ کی وجہ سے انہیں یہ کام روکنا پڑ جی تو معزیز دوستو ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو نہ صرف آپ کو پسند آئی ہوگی بلکہ آپ کے علم خاطرخواہ اضافہ کا باعث بھی بنی ہوگی